الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ السلام آج کی ہماری نشست جو ہے اس کا موضوع جیسے آپ لوگ کو علم ہے وہ ہے مومن اور چونکہ ہم نے جو پہلی ہماری جو نشستیں ہوئی تھی وہ ہم نے شروع کی تھی قرآن اور سائنس اور کریئیشن آف دی یونیورس اور کریئیشن آف یونیورس کے بعد کریئیشن آف دی مین اور کریئیشن آف مین میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی اور آدم کی تخلیق کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابلیس کا قیام وہ بھی مارد وجود میں آیا وہ بھی وہاں پہ تھا اب ابلیس اور آدم کی جو باہمی کش مکش ہے وہ بھی ہم نے اس پہ قرآن حکیم کے روشنی میں ہم نے سمجھا کہ وہ کیا ہے اور پھر اس میں ایک اہم آیت تھی کہ ابلیس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے محلت ملے تاکہ قیامت تک میں ان انسانوں کو گمراہ کروں تو اللہ نے کہا کہ جو میرے بندیان پہ تمہارا دعوت نہیں چل سکے گا تو یہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے بندے وہ کون سے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں قرآن و سنت کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس میں چند ایک اس کے ساتھ جو سب ہیڈنگز ہیں ایمان تقویٰ اور مومن مسلم یہ سارے جو ہیں وہ باہم مربوط انوان ہیں ان کو بھی تھوڑا ہم ٹچ کریں گے اور قرآن حکیم کی آیات اور چند احادیث اور علامہ اقبال نے اس موضوع پہ بہت دیکھا ہے وہ بھی آپ کے گوشت گزار میں کروں گا بہت سام میٹیریم تو آپ کو ایمیل سے مل چکا ہے تقریباً وہی سے میں نے نقاط لیے ہیں اور ان کے بعد شوکت بھائی یہ بھی ان سے بھی میں نے گزارش کی ہے یہ بھی اسی موضوع پہ اظہار خیال فرمائیں گے اور کچھ چیزیں ان کے لیے اوڈاک سویل ساباد میں میں بھی اس موضوع پہ دیکھیں گے جو ہمارے کرنٹ ایشوز ہیں جونکہ ہم یہ دیکھنا جاتے ہیں کہ ہمارے جو ٹاپکس ہیں ان کی جو پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن جو ہے وہ کس حق تک ہے اور کہاں پہ ہے تو چونکہ ٹاپک میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اہم جب میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے شروع سے تو میرے اپنے فہم کے مطالعہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اگر اس ٹاپک کو سمجھ لیا جائے تو جو مین اسلام کی جو تعلیمات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسط تھی اور جو قرآن کا سب سے اہم مرکزی نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ کس قسم کا انسان جو ہے وہ تخلیق کیا جائے اور اس انسان میں کیا خوبیاں ہونے چاہیئے اور جب ہم اسے ہم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ہم اپنا بھی محاسبہ کرتے چلے جائیں گے کہ وہ خوبیاں ہم میں ہیں یا نہیں ہیں اور ہم کس حد تک دو عملی کا شکار ہیں اور اسی چیز کو ہم اپنی سوسائیٹی پہ مسلم معاشرے پہ بھی اگر ہم لابو کریں گے تو ہمیں ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے جو اکثر ہم بسکرس کرتے ہیں کہ آج ہماری مسلمانوں کی حالت کیوں ایسی ہے تو یہ ساری چیزیں اگرچہ کافی جامعہ ہے لمبا ہے آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ بھی چاہے گی اگر پانچ داس منٹ زیادہ بھی لگ جائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ضرور کریں گے اور اس کے بعد دیفنیٹلی آپ لوگ بھی شیئر کریں گے تو سب سے پہلی چیز جو ایمان ایمان جو ہے اس کا جو لفظ جس سے یہ بنا ہے وہ امن ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سچائی کو دل کے ساتھ قبول کر لینا یقین کر لینا یا اعتماد کر لینا یا بھروسہ کر لینا یعنی ہنڈر پرسنٹ جس چیز پہ آدمی کو شور ہو جائے وہ ایمان ہے جیسے ایک سائنٹسٹ ہے اس کو اب یقین ہوتا ہے اپنے ایکسپیرمنٹ پہ کہ اگر میں دو ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن کو ملاوں گا تو پانی ملے گا اس کو ہنڈر پرسنٹ شور ہے اسی طرح اگر کسی آدمی کو جتنا مزی بھوکا ہو اگر اس کو تین یا چار دن کی بھوک کے بعد کوئی آپ کھانا دیں اور آپ اس کو یہ بتا دیں کہ اس میں زہر ہے وہ تم کھاتے ہی مر جاؤ گے تو وہ دو تین دن کی بھوک کے باوجود وہ کھانا نہیں کھائے گا وہ کہے گا کہ نہیں مجھے یقین ہے میں زہرے کھا کے مر جاؤں گا تو یعنی ایمان کی اس حد تک جو یقین ہونا اسے ہم کہیں گے ایمان اور جیسا یہ بتایا یہ امن سے بنا ہے اس کا مطلب بے خوفی بھی ہے اتمنان بھی ہے اور یہ سورہ بکرہ میں وہ آیت بھی آئی ہے اس بارے میں کہ فائضہ امن تم کہ جب تم امن میں ہو جاؤ تو یہ اس کا جو بنیادی معنی وہی ہو گیا کہ خیانت کی زد یا اتمنان قلب اور تصدیق کرنا اور امن یہ ہے کہ کسی کو بے فکر کر دینا کسی دوسرے کو بھی امن دے دینا کسی دوسرے کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے دینا تو مومن وہ ہوگا کہ جو امن کی زمانہ دینے والا ہے جس پہ بھروسہ کر کے تمام باقی انسان جو ہیں وہ بے فکر اور محفوظ ہو جائیں یعنی مومن کا کام امن عالم کا ہے پوری دنیا میں امن کی زمانہ دینا اسی لئے اللہ تعالیٰ کے جو نینام میں نام ہے اس میں مومن بھی بھی ہے کہ وہ امن کی زمانہ دیتا ہے تو مومن اپنے اندر حد بشریت میں اللہ تعالیٰ کی وہ اس صفت کا حامل ہو جاتا ہے اور امین اس کو کہتے ہیں جس میں بے خوف ہو مطمئنو جس پہ بھروسہ کیا جا سکے جیسے وہ قرآن حکیم کی آیت ہے بلد الامین کہ جس شہر میں امن اور حفاظت ہو مقام امین جس میں پورا پورا اتمنان اور سمانے حفاظت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی قرآن حکیم کی آیت ہے انیلاکم رسول امین کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے رسول امین بن کے آئے ہوں تمہارے امن اور اس چیز کی حفاظت کی زمانت لے گی اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھنے سے امن کا مفہوم یہ آجاتا ہے کہ جئین کر لینا مان لینا تسلیم کر لینا اور تصدیق کرنا یعنی سچے دل سے اور اعتماد اور بھروسہ کر لینا اور بات ماننا اعتاعت کرنا سر تسلیم میں خم کرنا اسلام یہی ہے نا جیسے اللہ نے فرمایا ہے اس کے مطابق آپ نے آپ کو سر تسلیم میں خم کرنا اب ایمان قرآن میں جو پانچ بنیادی حقیقتیں جو بیسک ہیں ضروری ہیں جنس پہ ایمان لاکہ کوئی آدمی مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہوتا ہے اس پہ ہم نے پہلے بھی ایک دوری شستوں میں بڑی تفصیل یہ بات کی ہے بہرحال دورانے کی قرآن سے دوبارہ گئے سورہ بکرہ کی وہ آیت ایک سو ستتر جس میں یہ کہا گیا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَلْجَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلْمَلْایِقَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ کہ ان چیزوں پہ ایمان آپ کا اللہ پہ اس کی کتابوں پہ یوم آخرت پہ ملائکہ پہ نبیوں پہ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار جو ہے وہ کفر ہے یعنی یہ میں سے ایک 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 دوں گا جیسے کسی ایمیل کا پاسورڈ ہے پانچ ڈجج کا اگر ایک بھی کم ہے تو آپ اس میں انٹر ہی نہیں ہو سکتے اور جس کا آگے یہ سورہ نساء اس کی آیت وان تھرٹی سکس میں اس کو دورایا گیا ہے کہ جو اللہ اس کے فرشتے کتابوں رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ بھی ملکہ جائے تو یعنی یہ بیسک چیزیں جن پہ ایمان جو ہے اور اللہ پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیسے کہہ رہے ہیں ایمان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہستی پر مکمل یقین اور اس کے جو احکامات ہیں جو اس کے قوانین ہیں اس کی تابع داری لیکن یقین جو ہے وہ اندھے ایمان کا نام نہیں ہے کہ آپ بیسے کسی آدمی کو ہیپنٹائز کر کے ایسے کر کے اس کو کہیں کہ تم اس پر ایمان لے جاؤ بلکہ یہ دل کی گہرائی سے اور جو صداقتیں ہیں ان کو علم و بصیرت کی روح سے سمجھنے اور غور و فکر کے بعد تسلیم کر لینے کا نام ہے یعنی یہ اس کا ترانسلیشن فیتھ جو ہے